بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست اسمان ارشی یونیورسل پروپرٹی نیٹورک کے جانب سے لاہور سمارٹ سٹی کے ڈیلی آن اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں آج پھر حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاہور سمارٹ سٹی کے جو ڈیلی بیسز پر ریٹس جو ہوتے ہیں وہ ہم اپڈیٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس میں منیمم اور میکسیمم جو بائنگ اور سیلنگ چل رہی ہوتی ہے جو ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ڈیل بنانے میں آسانی ہو اور آپ کو کوئی فیک ریٹ نہ دے سکے تو مارکٹ میں ہماری یہ کاوش ہوتی ہے کہ جو بھی منیمم سے منیمم ریٹ کورٹ ہوا ہے اور میکسیمم ریٹ کورٹ ہوا ہے اس کے درمیان رہ کر آپ کو ایک رینج بتا دی جائے جس میں آپ سیف سائٹ پر ریکٹ ٹریڈنگ کر سکیں تو ناظرین آج ہم بات کریں گے پہلے کمرشل سے ڈیٹ آج بتا دوں آٹھ مارچ ہے دوزار بائیس اور دن کے بارہ بجے ہیں تقریباً کمرشل میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چار مرلا ایکزیکٹیو ری سیل کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ لاسٹ ویکنڈ جو گزرا ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے حد تک کمرشل کی پرائزز آلموسٹ ڈبل ہو چکی تھی اور ریٹ کافی حد تک بڑے ہیں اس میں اور ابھی کیونکہ ان کا میپ جو ہے جاری ہونے لگا ہے میپ آناؤنس کیا گیا ہے سوسائٹی کی جانب سے اس لیے ریٹس میں ہمیں کافی بوم دیکھنے میں آیا ہے چار مرلا ایکزیکٹیو ری سیل کی اگر آپ کو میں بائنگ انڈ سیلنگ ریٹ بتاؤں انتالیس لاکھ روپے تک کا میکسیمم بائیر ایزیلی مل جاتا ہے اس سے اوپر بھی ریٹ لگ رہا ہے اور پنتالیس لاکھ روپے جو ہے وہ سیلنگ کا میکسیمم ریٹ ہے اس میں کہیں بھی آپ ڈیل بنا سکتے ہیں یہ ریٹس جو ہیں وہ نگوشیابل ہیں اور چار مرلا اوورسیز کی اگر بات کروں تو چالیس لاکھ سے چھلیس لاکھ روپے تک کا مینیمم اور میکسیمم ریٹ کوٹ ہو رہا ہے بائنگ انڈ سیلنگ کا جس کے درمیان رہ کر آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں اور چار مرلا میں چونکہ میں پہلے بھی ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اس میں اپرچنیٹی ہے لہٰذا آپ کو اس میں کرنی چاہیے انویسمنٹ جب بیس بائیس لاکھ پہ آن چال رہا تھا تو اب آپ دیکھنے کے آلموسٹ ڈبل ہو چکا ہے اس کا چار مرلا فریش کی اگر بات کروں تو فورٹی تھری سے لے کر فورٹی ایٹ کے درمیان ریٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے ٹین پرسنٹ کے ساتھ آپ یہ فریش بکنگ لیکن بہت ہی کم لیمیٹیڈ سی فائلز ہیں جو کہ آپ بک کروا سکتے ہیں تو یہ چار مرلا کے ریٹس جو آپ سے شیئر کی ہیں اس میں آپ ٹریڈنگ کریں گے اس کے بعد آٹھ مرلا کی اگر بات کی جائے تو ایگزیکٹیو ری سیل جو ہے وہ ستر لاکھ سے لے کر پچھتر لاکھ روپے تک بائنگ اینڈ سیلنگ کا ریٹ کوٹ ہو رہا ہے منیمم اور میکسیمم اس کے درمیان رہ کر آپ ایزیلی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آٹھ مرلا آورسیز بہتر لاکھ سے ستتر لاکھ روپے تک سیونٹی ٹو سیونٹی سیونٹی سیونٹ یہ ریٹ اس کا کوٹ ہو رہا ہے بائنگ اینڈ سیلنگ کا اس میں آپ ڈیل بنا سکتے ہیں آٹھ مرلا فریش جو ہے وہ سیونٹی فور لاکھ سے لے کر سیونٹی ایٹ لاکھ تک ریٹ اس کا کوٹ ہو رہا ہے درمیان میں جہاں پر بھی آپ ڈیل بنا جا سکے آپ نگوشیٹ کر کے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں آٹھ مرلا میں بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ پہلے ریٹ جو پہلے آٹھ مرلا کے تھے وہ اب چار مرلا کے اتنے ہوئے ہوئے ہیں تو اب آٹھ مرلا کا بھی اس سے تقریباً ڈبل پہنچ چکا ہے ریٹ تو یہ کمرشل کے اوورال ریٹس تھے اب ہم بات کریں اگر پری لانچ پرائز میں ریزیڈنچل کی تو پانچ مرلا جو سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والی اٹھارہ لاکھ والی انیس لاکھ والی جو فائلے ہیں ابھی تک ان کی ڈیمانڈ مارکٹ میں چل رہی ہیں اور دیکھیں پانچ لاکھ روپے تک بھی جب وہ آن تھا تب بھی ہم اس میں یہ بات کر رہے تھے کہ اوپرچنیٹی ہے تو اب اس کا جو ہے وہ سیون لیک کے اراؤنڈ اس سے پلس آن پلس مینس میں چل رہا ہے تو اٹھارہ لاکھ والی کا ریٹ سات لاکھ سے لے کر ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کے درمیان ہوگا بائنگ اینڈ سیلنگ کا سات لاکھ پر بائر موجود ہے ساڑھے آن لاکھ پر سیلر لیکن اس میں بھی نیگوشیٹ کر کے ڈیل بنائی جا سکتی ہے ریٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں بتایا جاتا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ریٹ اگر زیادہ کوٹ ہوا ہے تو اس میں پھر نیگوشیٹ کر کے اس کو کم کروایا جائے تو انیس لاکھ والی جو ہے ساڑھے چھے لاکھ روپے سے لے کر آٹھ لاکھ روپے کے درمیان جو ہے ٹریڈ ہو رہی ہے بائنگ اینڈ سیلنگ کا یہ ریٹ کوٹ ہوا ہے جس کے درمیان رہ کر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اس میں جو انسٹالمنٹ پیڈ یا ڈیو والی ملے گی یا سیکنڈ ٹرانسفر فائل ہوگی تو اس کا ریٹ جو ہے وہ نسبتاً کم ہوگا تو بات کی جائے اگر دس مرلا کی تینتیس لاکھ اور چونتیس لاکھ والی فائلیں جو کہ بہت زیادہ ریر ہیں مارکٹ میں بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہیں تو اس میں تینتیس لاکھ والی جو فائل ہے ساڑھے گیارہ لاکھ روپے سے لے کر ساڑھے چودہ لاکھ روپے تک ریٹ کوٹ ہو رہا ہے میکسیمم اور منیمم اس میں آپ سیف سائٹ پر رہ کر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی کم دیمانڈ تو ہے لیکن اویلیبیلٹی بہت کم ہے اس کی چونتیس لاکھ والی فائل بھی بارہ لاکھ سے پندرہ لاکھ کے درمیان بائنگ انڈ سیلنگ کا ریٹ ہوگا لیکن اس میں بھی جو اویلیبیلٹی ہے وہ ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں آپ ان سے نیگوشیٹ کر کے ڈیل بنا سکتے ہیں اور اس میں بھی انسٹالمنٹ پر ایڈیا ڈیو والی ہو تو اس کا ریٹ تھوڑا کم ہوگا تو چون لاکھ اور پچھپن لاکھ والی کے اگر بات کی جائے ایک کنال والی جو پرانی فائلیں ہیں کافی زیادہ ان پر آن بڑا ہے پچھلے دنوں میں ہمیں دیکھنے میں آیا ہے پر موجود ہے بائنگ انڈ سیلنگ کے کنسپٹ کو تھوڑا آپ یہ کئی کسٹن ہمارے پاس آتے ہیں کالز آتی ہیں تو وہ کئی لوگ میکسیمم ریٹ کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہم نے بیچ نہیں ہے تو ہماری اتنے بھی ریٹ لگے نیچے کا ریٹ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کم از کم ریٹ اس کا یہ کوٹ ہوگا اگر آپ بیچنے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور میکسیمم ریٹ جو ہے جو آپ خریدنے جاتے ہیں تو یہ ریٹ کوٹ ہوتا ہے جس پر آپ نگوشیٹ کر کے ڈیل بنا سکتے ہیں پچپن لاکھ والی کی بات کروں تو انیس لاکھ سے لے کر تئیس لاکھ روپے تک اس کا ریٹ کوٹ ہو رہا ہے اور اس کا بھی ایک لاکھ کا فرق ہے چوون سے لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس میں کافی ریٹ میں زافہ دیکھنے میں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک کنال کے جو نئے ریٹس لانچ ہوئے ہیں ایٹی لاکھ سمتنگ تو وہ کافی زیادہ ڈیفرنس تھا پرانے ریٹس کی نسبت تو اس لیے پرانیوں پر بھی آن چلا ہے کافی اور نئے پر تو آن پھر آتے ساتھ ہی آیا ہے تو یہ چوون اور پچھپن لاکھ کے بھی آپ سے میں نے ریٹس شیئر کیا ہے لیکن فائلیں بہت ریئر ہیں بہت یعنی کہ کم آویلیبل ہوتی ہیں مارکن میں تو یہ ریزدنچل کے پریلاونچ پرائسز تھے ساتھ ہی میں آپ سے ایک اہم بات اس میں کرنا چاہوں گا ریٹس جو سیکنڈ ریٹس کی طرف جانے سے پہلے میں یہ آپ سے بات کرتا ہے چلوں کہ اگر آپ ہماری ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو لاہور میں ہمارے آفیسز ہیں نئیرلی ڈی ایچ اے کہ آپ اگر پاس کہیں آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر ایکسپیرنسڈ ہیں تو بلکل آپ کو پریفرنس دی جائے گی اگر نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ موسٹ ویلکم آفیس ہمارے ویزٹ کر سکتے ہیں یا نمبر دیا گیا ہے ایچ آر کا اس میں آپ اپنی سی وی ڈروپ کر سکتے ہیں تو ہم ریویو کر کے انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے تو یہ ایک اہم پیغان تھا اگر آپ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے ہماری ٹیم کو تو آپ بلکل ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں تو ناظرین بات کر لیتے ہیں اب سیکنڈ ریٹس کی اکیس لاکھ ساٹھ ہزار والی جو پانچ مرلا کی جو فائلز ہیں اس میں زب سے زیادہ ٹریڈنگ اس وقت ہو رہی ہے اور پہلے بھی آپ جیسے کہ معلوم ہے اکیس ہاٹھ کی ڈیمانڈ تھی زیادہ تو ابھی جو ہے اس وقت ریٹ جو منیمم ہوگا چار لاکھ تیس ہزار روپے تک کا بائر موجود ہے اور پانچ لاکھ تیس ہزار روپے تک کا میکسیمم ریٹ اس کا کوٹ ہو رہا ہے یہ بائنگ اور سیلنگ کے آپ کو میں نے ایک وائیڈ رینج اس لیے بتائی ہے کہ کئی لوگ سوچیں کہ یہ کافی زیادہ ڈیفرنس ہے ایک لاکھ روپے کا لیکن یہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ریٹس جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہو رہے ہیں کسی کی ڈیمان کم ہے تو کسی کی زیادہ ہے لہٰذا اس میں اس کے اندر رہے رہے کر آپ سیف سائٹ پر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں 22 لاکھ 80,000 ملی جو پانچ مرلہ آور سیز ہیں چار لاکھ 35,000 روپے سے لے کر پانچ لاکھ 35,000 روپے تک ٹریڈ ہو رہی ہے اس کے درمیان رہ کر بائنگ تب ہم یہ بات کہہ رہے تھے اپنی ویڈیو میں بھی کہ 2 لاکھ روپے ریٹ چل رہا ہے تو آپ کو خریدنی چاہیے یہ تو آپ دیکھ لیں اس کا ریٹ ڈبل ہو چکا ہے 28,000 جو سات مرلہ کی 3,90 تک اس کا بائر موجود ہے 4,000,000 روپے تک میکسیمم سیلر اویلیبل ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے 29,000 پچھتر جو آور سیز فائل کی بات کروں اگزیکٹیو بلوک میں 6,30,000 روپے سے لے کر 7,30,000 روپے تک کی ایک رینج رہے گی جس کے درمیان رہ کر بائنگ اور سیلنگ کی جا سکتی ہے اور 40,80 والی جو آور سیز کی فائل ہے 6,50,000 روپے سے لے کر 7,60,000 روپے تک میکسیمم اور منیمم ریٹ اس کا کوٹ ہو رہا ہے دس مرلہ کی بھی آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ریٹس میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ پرانے ریٹس میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے اس لیے اب نیو اور اویلیبیلٹی بھی پرانی میں چکے مشکل ہے اس لیے یہ سیکنڈ ریٹس والی فائلیں بھی ٹریڈ ہو رہی ہیں اس کے بعد بات کرلیں بارہ مرلہ کی 43,80,000 جو اگزیکٹیو کی فائل ہے یہ بھی 6,25,000 روپے اس کا منیمم سے منیمم ریٹ ہوگا اور 7,5,000,000 روپے میکسیمم ریٹ کوٹ ہو رہا ہے سیلنگ کا بائنگ اور سیلنگ کی یہ رینج رہے گی جس کے درمیان ریکر ٹریڈ کر سکتے ہیں 45,000,000 والی آور سیز کی ذرا ڈیمانڈ اس سے کم ہے بارہ مرلہ اگزیکٹیو کی نسبت تو اس کا 6,6,000,000 روپے سے 7,75,000 روپے تک بائنگ اور سیلنگ کا ریٹ کوٹ ہو رہا ہے جس کے درمیان ریکر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور یہ نیگوشیٹ کر کے ڈیل بنائی جا سکتی ہے ایک کنال والی کی بات کروں تو 64,000,000 جو ایک کنال کی فائل ہے کافی حد تک اس میں بھی اضافہ ہمیں گریجولی دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ پرانی فائل پر بھی کافی حد تک بڑھ چکا تھا ریٹ اب یہ سیکنڈ ریٹ پر بڑھ رہا ہے کیونکہ نئے ریٹ میں کافی حد تک اضافہ ہوا تھا تو 14,000,000 روپے سے لے کر 16,000,000 روپے تک کی رینج ہوگی 64,000 کی اور 66,000,000 جو ہے وہ 15,000,000 سے لے کر 75,000,000 روپے تک کے درمیان جو ٹریڈ ہو رہی ہے بائنگ اور سیلنگ جو ہے اتنے میں ہے 75,000,000 روپے تک بائر ہے 75,000,000 روپے ریٹ کوٹ ہو رہا ہے سیلنگ کا یہ 66,000,000 ولی ہے اور اس سے کچھ کم 64,000 کا تو یہ ایک کنال کی فائلز کی آورال ہم نے جو بات کی ہے دیکھا جائے تو کافی حد تک ڈیمانڈ ہے سیکنڈ فائلز کی بھی ملتی کم ہیں اور نیو فائلز بھی ٹریڈ ہو رہی ہیں تو یہ تھے ناظرین ریزدینشل کے ریٹ ساب ہم کچھ ٹھوڑا سا اووریو لے لیتے ہیں جو نئے ریٹ آئے ہیں ان پر بھی آن چل رہا ہے تو اس مرلہ جو تین لاکھ سے لے ساڑھے تین لاکھ روپے تک ٹریڈ ہو رہی ہے اس کے درمیان رہ کر سکتے ہیں لیکن ایک اور بات ہے شام تک ریٹ میں کچھ فرق بھی آ جاتا ہے تو اس چیز کے لیے آپ خود اس کو منیجز کرنا بڑے گا بارہ مرلہ کا جو ریٹ ہے دو لاکھ پچیس ہزار روپے سے لے کر تین لاکھ پچیس ہزار روپے کے درمیان رہے گا اور ایک کنال کا ریٹ ہے ساڑھے پانچ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور ویڈیو کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا دیجئے اللہ فیز